بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکم لگلی اکال حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا بائی فی آزِ سات وفی کل سات من سات اللہ علیہ ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلم وائناتات اس کے نوع ارزا کاتا ون وطمتے ہو فی اطبیلہ یا کاشف القربی انوجل حسین اکشف قربی وقعوب المومنین ام حقیق الحسین یا ابل فضل عباس علیہ السلام مالک جشن پاک قبول فرما سمجھو سیری دہ ٹیم شروع ہو چکے منظوریاں دہ ٹیمیں میرا مالک حاضرین دی حاضری قبول فرما جو پڑ گئے جنہ پڑنے میں حقیق سمیت ڈیپٹیاں قبول فرما بابا شفقت محسن قازمی صلیح اینا مبردی زینتان مالکہ کو ڈیپٹیاں دے رہے حسن مالک انہوں دے درجات برد فرما باقی زوار محمد علی توالی لاکھیدہ کمال عزدار مالک درجات برد فرما اور میرا مولا تمام دونت وری دعا ساڑے وارز دا جلد ظہور فرما امام زمانہ دی سلامتی واسدے ظہور واسدے سلوات پوچی کر کے پورا شکر تہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے یا علی میرا مزاج آکھو میری اس وقت دی کفیت اندر دی کفیت آکھو چونکہ شابان شروعی اسے موزمہ مخدومہ طہرہ زکیہ تو ہوئے میں اسے دے اس میں گرامی توئی تاکہ روانیت مزید وقت جاوے تہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے جہاں ہے دین مقیم وہ مقام زینب یار اچھے اچھے مکانہ والے لوگ تشریف فرماؤں مکان اچھا ایک اللہ دی ترفو ایک نعم تچ دنیا بھی نعم تچ نعمت ہے مدے پچھ دل کہ مکان کہنے ہیں اے مکین کونے ہیں لو جی ایک نقطہ مکان اور مکین دوسرا کہنات ایک بڑے بڑے فاتح گزرے لگ لیکن آ ایک فتح درنگ سوڑ تہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے جہاں ہے دین مقیم وہ مکان زینب ہے بتاؤ اس سے بھلا بڑ کے جیت کیا ہوگی شہر یزید کا اور یہ کہنے پہن ہو ہوں اللہ 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 تہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے جہاں ہے دین مقین وہ مقان زینب ہے بتاؤ اس سے بلا بڑھ کے جیت کیا ہوں گی شہر یزید کا اور حکمران زینب ہے گداغری ہے بابا گداغری ہے مولا علی کا ملان دونوں آتھ بولان دیڑھا نہ کریں سیشانہ کچھ رول پر بولو بولو حسینی لالکہ لاندھا حسینی لالکہ لاندھا اللہ حسینی لالکہ یہ موجزہ نہیں تھا اور کیا ہے رات گزر گئی شبیر دے پروانے وہ موجود جیڑت لوگ اجیبی اس قوم نے مار کے تو سمجھ دل کہ شہدہ ساں کمیاب ہو گئے ہیں قذابی کانپ جاتی ہے علی کے ایک دانے سے ہاں بابا ہاں بابا شہدہ پشاور نوں میں انہم اسرچ میں سلامی پیش کر رہا ہوں انہوں سلوٹ تواری طرف ہو اپنی طرف ہو میں پیش کر رہا ہوں کذابی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے مصیبت میں ملنگوں کے مقدر جیت جاتے ہیں اچھا نقطہ متاثر ایک نقطہ ذرا قریب تو محسوس کر حالانکہ گال لہے تھے اُلوٹے بندے تھے مصیبت بڑھے بندے آدھے رو ہو غریب دے مقدر ہر گئے لیکن بیکھنا میرے شپیر دی کریمی بیکھنا کذابی کام جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے مصیبت میں ملنگوں کے مقدر جیت جاتے ہیں ثبوت تمہیں یہ ہے غلط فہمی کہ تم ہم کو مٹا دوگے ہمارے ہاں دو لاکھوں سے مہتر جیت جاتے ہیں عسیبت میں میں ہمارے ہاں گ صورت ہمارے ہاں کام لی جو ہر ہر ہمارے円 ہن planners مہین سوکranean خون رائج زنگیوں نے اس وقت دی روانیت نوے کے دیر فرمیشن دیر نوے کلام بھی ہن لیکن ایک اس وقت دی کفیت وال ایک کنسرننگ ایک کفیاتی کلام ہے ابتدا میں تقریبا اسے تو ہی وہ کر رہے ہیں ایک سلوات سارے پڑھو میں شروع کر دی شبیر بادشاہ دی آمد رسول دی آت مولا علی دی آت اور غازی دی آمد امیر کنات دی آت اسے طرح ہر دی نزولے چھ ہر دی آمدے چھ ذکر ہوں دے کہ فلان دی حتھل حتھا دا ریل آئی اتے ایک قرآن آئی دل خوش ہوں دے مومنی روانا کر دل ذرا ایک ہاتھ میں پڑھنے ایک ایندی حتھل ایک ایسی حتھل انہوں ہتھان دا ذکر میں کنے لفظ کر رہے ہوں میں ارز کر رہے ہوں یہ دل آئی ہاتھ پہ دکھ دھرے اٹھا کر یہ دل آئی ہاتھ پہ دکھ دھرے اٹھا کر اللہ والے ہاتھ ید اللہ ہی ہاتھوں پہ زدگیوں نے اینا بچیاں سمیت جوانہ مدرگاں سمیت شیعہ سنیاں سمیت شالہ بس دے رہاو ید اللہ ہاتھ پہ دکھ ترے اٹھا کر ید اللہ ہاتھ پہ دکھ ترے اٹھا کر ید اللہ ہاتھ پہ دکھ ترے اٹھا کر یہ واقعہ کی ہویا ید اللہ ہاتھ پہ دکھ ترے اٹھا کر علی کہہ رہے یہ خیر نساء ہے زدگیوں نے قرآن بھی قسم میں جیڑا بندہ لفظ زائد اب اے میں وکھرا وکھرا کیوں پڑھا ہے جو مصرہ سانی تا تعلق اتی مانویت رہا لے جیڑا بھی شیعہ کاؤں تا بچہ بھی لفظ زائد آپ دیوڈ چڑھتا ہے اس شرچاوے ان میں روحانیت پھرا تنفہ پیس کر رہا ید اللہ ہاتھ پہ دکھ ترے اٹھا کر ید اللہ ہاتھ پہ دکھ ترے اٹھا کر علی کہہ رہے یہ خیر نساء ہے سنو میں علی دینت دو جہاں ہوں سنو میں علی دینت دو جہاں ہوں مگر میرے دینت میری آلیہ ہے موسیقی 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 آئے گے میرے مولا تو یہ قرآمت ہوگی جب آئے گے میرے مولا تو یہ قرآمت ہوگی پھر میں کوئی اہرے غیرے کی حکومت ہوگی اور ایک خطات ہو جائیں گے اور دلیا کے چگڑے سارے ہیں کوئی انہیں کوئی انٹائی ہوگا نہ ہو جائیں گے بھائی دلی بلہ بلہ سکی سلداری کرنے دلی یالی یالی بھائی کیا بات ہے بیداری بھی کیا بات ہے اچھا مرد دا تعرف اوٹی ذات رہ لو دے مستور دا تعرف اوٹی رشتیہ رہ لو دے علی جہ قریب علی جہ شہدشاہ علی جہ سکی تیرا تے میرا پادشاہ امام اپنی پاک بیٹی نو ہتھتے پلند کر کے بھائی سل چاؤ جرا جمعہ فرمایا بلکہ تلاوت کیتا اوہ میں حضور ہوں ہدیہ کریا لسان الانال علی پیادل یہی ہے دو عالم ہم کے مالک کی بیٹی یہی ہے چکاڈگی دعا حضور ہوتی ہے ہم کے مالک کی بیٹی حلی علی ہے یا حلی بابا نیازہ حسین اور زاکرین دی لسٹک طبیلے تیم دیونا یقین اتقسیم اتخیال کرو سماتا ہو جیا یہی ہے دعا نم کے مالک کی بیٹی یہی ہے دعا نم کے مالک کی بیٹی یہ نہدر بلاغا کے خالق کی بیٹی سنوگے بلاغ کیا کیا فضیلتیں سنوگے بلاغ بڑیاں کی نا کیا کیا فضیلتیں اسی کی ردائی ہجاب خدا ہے بیٹی بہتنی 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 کھالا ہداری بھائی کیا بھائی بیدار قومیں یا علی زندگیوں نے کہ کروئے یا علی زندگیوں نے یا حالی امام اوہ ہند ہے جڑا وقت دا موتاز نہیں یعنی تیرے میرے باستے تقسیم ہے نا یعنی ماضی حال مستقبل لیکن امام چاہے تم ماضی جھانکے چاہے تم مستقبل دیدہ جکرے علی بادشاہ اپنی آلیا بیٹی نو بھئی اس وقت دی ایک عظیم ستر جناب دی نظر روحانیت پرے ٹائم اپنی بیٹی نو امران دا چل ہتھتے بلند کر کے آور والے ایک وقت دی طرف اشارہ کر کے علی بے آدل میرے پاک لے جے میں خطبیں سنا کے میرے پاک لے جے میں خطبیں سنا کے یہ لوٹے گی دلچ من کی نسلیں مٹا کے اللہ مارد زندگیوں نے کمال ہو گئی خیرات مل گئی خیرات دا ٹائمیں بابا اور چالی سال اس دادنوں میں خیرات ہی سمجھے آپنی متبر ہی نہیں سمجھی اس دادنوں دعا سمجھے تلو جناب علی تے لوگنوں اللہ تے شک پیا چبکہ بڑے بڑے لوگنوں شیعروں نہیں بڑے بڑے پیرنوں شک پیا ذرا اے نکتہ زینج تے علی نے اپنی بیٹی دے متعلق بات کھڑی کی تھی ہے میرے پاک لہجے میں خطبیں سنا کے میرے پاک لہجے میں خطبیں سنا کے یہ لوٹے کی دوش من کی نسلیں بٹا کریں گماں سب کریں گے کہ لہجے میں اس کے گماں سب کریں گے گماں کڑا اس کے گماں سب کریں گے کہ لہجے میں اس کے علی ہے یا کھو دیکھ پریاں بولتا ہے ذکرِ علی او تہر جشن کوئی ہوئے تقریب کوئی ہوئے ویچ ذکرِ علی او تخشا ملکر نہیں کرنا پہنے چونکہ بکاولِ نبی حدیثِ نبی کہ لوگاں پوچھا سردار اگر کتھائیں نہ کھیڑا کرنا پہنے نتارہ کرنا پہنے کہ آپڑا کھوڑے پرائے کھوڑے مومن کھوڑے منافق کھوڑے نبی فرمایا پکا کھولیا اپکا لو بچہ کیڑا فرمایا انہوں دے سامنے ذکرِ علی کرو جیتا چیرہ گلاب تھی طرح ہونے تو معاملہ فٹ ہے جی کوئی گاڑ بڑھو ہوئے تو پھر سمجھ بڑھنا تو زندگی طرح ہم نے اس حال دی بوں ایک خیرات والی نظم بہت زیادہ ادھا فرما فرمان تاہور بھی ہیں لیکن وہ باقی جیچن نال نالیں تو سارے اڑھن کن نہیں سلوات ایک اتنی پڑھو جتنا بڑا مجمع ہے ایک سلوات مل کے ہو بھی تکلیف کرو چھو ہو اللہ دے گھر اللہ دے گھر اللہ دے گھر لیکن مسید نہیں مسید ہی اللہ دے گھر ہے لیکن بابا اوہ شبیئے اوہ اصل کعبے تھی اوہ شبیئے تیمہ مسید دیگل اتنے شروع نہیں کی تھی ملک نازیم کا شر الحمدللہ بے شفقتنوں اور اس پوری باقی احبابنوں مالک ارشدہ رسک دے وے اتنا سوڑا اتنا جذبے نال ایک کمال اے میند نالیں چیزوں دی مسید رہی اللہ دا اوکھر جنہی مسید ہی شبیئے اس عظیم روانیتی کھڑیج میں المیند ترمیان ذکر کر رہی ہاں اللہ دے گئے اے من لے حکمہ بچڑے تو جائی کھڑیے دنیا والا اور میرے پیر دی تاریف تے اوکھے ڈیمیج انہا لوگا دا جذبہ تاویک وقت کوشش کرے اس کا عمرو میرامر دی علم پاک دی کسامے اللہ دے گئے اے من لے حکمہ بچڑے کچھائی کھڑیے اللہ دے گئے اے من لے حکمہ بچڑے کچھائی کھڑیے اللہ دے گئے اے من لے پر چھوڑا اوکاوڑے بچڑے کھو چھائی کھڑیے بچڑے کی دے دیوار بچوں نمدار بی بی بڑھنوائی کھڑیے شکرن ملیلہ الحمدللہ متاظر مالک بخت سلامت رکھے اپنے اپنے گتاگری دے اندازل انہیں دے بابا جان دال میں بہت نوکریہ رہی دیا عظیم نفیز زاکر اپنے دور دے اے صلاح کیا لے ہو چونکہ اے پورا قبیلہ اے اچھے شورا دا قبیلہ ہے اچھے عدب دا قبیلہ ہے تہینا پری کیا لوں متاظر رکھا کافیہ استعمال ہو رہے ہیں تے پورے ملک دے سمجھو ازدارہ میں ماسون دا فرمانے کہ آپ از دے معاملات انہوں نے لکھ پڑ کر لئی کرو حق سید رجب دے شیر ایمیج تحریر اے لکھ پڑ اے دا کے کنسل جنا میں پڑھ سا راز کھنسی پریہ میں نہیں آنا چلا اے حق دی گال اے والا پریہ میں نہیں آنا چلا اے حق دی گال اے والا جے گھر دے مالک اے والا اے والا گھر بی بی خود خالق تو آج پتر دے نال کیوں آئی کھڑیے کیسے کیسے یہ صدقے زاکری قانون مطابق ایتے سلام کرنا چاہیے تھا ہی لیکن ایک عقیدِ اللہ ایک ہی میں پرواز ہے ایک عقیدِ سوغات ہے باویں چلو عوامی طورتیں تھوڑ جے داد گھٹ بھی گئی لیکن مالکہ دیس جشن اے بات اے دل دی عقیدِ سوغات اے میں نہ پڑھا اختیارِ مادرِ علی میں نہ پڑھا میں روچائے نہ ملسی اے درب درائے دماؤا گل مکدی آج مقاوہ آزارف درائے دماؤا گل مکدی آج مقاوہ تک راز دگار نساوہ دیوار چدہے اے میں نہیں بڑھا خود بی بی خود فرمائی کھڑیے کسید کھڑیے یا حلی کسید کھڑیے آپ چھوڑ بھی کسید کھڑ بھی کھڑی ہیو ہے کسید کھڑیے